اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد وی لوگ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی چینل ہے اس چینل پر ہم آہ ڈیفرنٹ موضوعات پر بات کرتے ہیں سیاست پر نہیں کیونکہ سیاسی چینل وہ دوسرے ہیں ایس احمد پنجابی ایس احمد اردو والا تو وہ چینل پر سیاست چلتی یہاں پر نہیں یہ بلکل سیاست سے پاک ہے یہاں پر کسی بھی نہ کسی سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے نہ گزی اسکری پارٹی کی بات ہوتی ہے ہاں یہ بلکل مبرہ ہے اور اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں کوئی ایسا ٹوپک میں نے جو چوز کر لیا ہے جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں اوضافت کر دوں کہ یہ آج کے بھی لوگ کا بھی کسی ادارے یا کسی بھی ملک یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں جی یہ صرف ایک جنرل نالج کی باتیں ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج کا ٹوپک جو ہے وہ ہے عرص کا ہاں جی عرص پرگرام ہوتے ہیں مہینہ مئی کا آ رہا ہے جو اس بات کو کسی بات سے ریلیٹ نہ کیا جائے یہ عام جنرل نالج کی بات ہے دیکھیں بہت سارے دربار ہیں پاکستان میں اور یہ بہت زیادہ ایک کلچرل قسم کی تینگ اس کو کہہ لیں کیونکہ یہ ہرگز اسلامی نہیں ہے یہ جو عرص منانا یہ جو دربار سے جانا اور یہ جناب جھنڈیاں لگانی جا کے ڈول بجانے چادنے چڑانی ہاں کلچرل ٹھیک ہے آپ کا ایک کلچر ہے اس کے تھو آپ کر رہے ہیں آپ ہزار بار کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو اسلامی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے یہ ڈھولڈ مکے یہ چادنے چڑانی اور یہ ہلہ گلہ کرنا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں اور جو صاحبیں میزار ہوتے ہیں جن کا وہ بزرگ ہیں جو میزار والے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے منع ہی کرتے ہیں ان کی تعلیم اٹھا کے دیکھیں وہ ہمیشہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈھولڈ مکے اور یہ جو ہے نا چکر کاٹنا دربار کے گرد اور عجی وہ غریب حرکتیں کرنا وہاں پر دھمالے ڈالنا بھنگوڑ کے پینا مطلب یہ کہاں لکھا ہے بھائی اسلام میں بالکل نہیں ہے یہ یہ ایک چیز تو واضح ہوگی ہاں کلچر طور پہ ہے آپ اپنا کلچر ڈیوس کو کہہ کے منع لیں کوئی بات نہیں تو وہ اور سے کلچر قسم کی چیز ہے جناب یہ تو واضح ہو گیا اس کے بعد جناب بہت سارے دربار ہیں ان میں بہت سارے اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو کچھ ایسے دربار ہیں جو صرف ڈھونگ ہوتے ہیں اندر کچھ ب نہیں ہوتا دربار بنایا لوٹ مار کے لیے مجاور بار بیٹھے ہوئے ہیں پیسے لے رہے ہیں وہ آپ سے وہ اور اپنا تگڑا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کوئی کہیں پر تویز گنڈے ہو رہے ہیں یہ ساری خرافات ہیں جو ہوتی ہیں دربارہ میں ہمیں پتہ ہی ہے لیکن کچھ دربار ایسے ہیں وہاں پر کئیوں نے کھوٹے بھی دبائے ہوتے ہیں کھوٹے والے دربار جو ہے نا وہ الگ ہیں جی وہ وہ بھی وہ تو بہر بھی دھوم دام سے کرتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اتنا دھوم دام سے � بہت ہی کوئی ولی اللہ ہے کوئی جنرے دربار ہے کسی کا بہت ہی کمال ہے یہاں پر وہاں پر پھلاتے بھی ہیں لوگ جا کے یہ باتیں کہ بھئی یہاں پر دعا کرو دے پوری ہو جاتی ہے یہاں پر دھگا باندھو یہاں پر تویز باندھو درخت کے ساتھ الٹا ڈٹک جاؤ دیکھیں یقین کے لیے ایسے دربار ہے یہاں شلوار لٹکا دو ہاں وہاں پر آکے وہ شلوار لٹکا دکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں بس ہے عقیدہ دیکھیں نا اللہ سے ہمیں کو ہوتا ہے وہ جو دربار پہ جاتے ہیں نا وہی ایسی چیزیں کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دربار والی ہمیں کریں گے ہاں یہ جو اندر پتہ نہیں کون پڑا اس کے ہاں پتہ نہیں وہ بندہ بھی ہے کہ کوئی جانور ہے یا کوئی خیوز چیز ہے جنہاں نے یہ سارا پلان کیا ہوتا ہے ڈراما تو وہ یہی کرتے ہیں نا دو نمبر تو وہ یہ اتقاد دیتا ہے کہ بھئی اللہ نے تو ہمیں کچھ نہیں ہمیں تو اسی نے دینا ہاں یہاں پر شلوار لٹکا ہو یہاں پر دھاگا لٹک ہیں جو وہ کبھی بھی وہ ایسا درس دیتے نہیں ہیں وہ صرف ایک ان کا درس ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ ہی دینے والا ہے ہاں جی اور کوئی نہیں ہاں جی وہ دربارہ دربارہ مالا کوئی سی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ان کی وسیعتیں سنیں کہ بھئی ہماری قبروں کو سجدہ گانا بنا لینا عبادت گانا بنا لینا دیکن وہی کام کرتے ہیں جو باہر صرف اپنی لالچ کے لیے پیسے کی لالچ کے لیے خیر میں بات کر رہا تھا دوسری کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ شلوارے مگارے لٹک آتے ہیں وہ یہ ایسے بھی دربار ہوتے ہیں جو کچھ ایک ایسا ہی دربار تھا جس پہ آج کل میری تھوڑے سی میں نے سرچ کی کہ یار یہ ایک نیا دربار کھلا ہے اور یہ دربار جو ہے نا یہ اس کا عرص آنے والا ہے اور میں نے تھوڑے سی ڈگ ان کیا کہ یار یہ کیا ہے تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایک دربار نو میں ہی شریف ہے ہاں جی اس کا لینا دینا کسی سیاسی سیسی بات نہیں میں کر رہا میں صرف درباروں کا اتنی تمہین میں نے اسی لیے باندھی ساری کہ بھئی آپ کو پتہ لگے کہ یہ ایک جنرل نالچ کی چیز ہے جو ہے نا لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک کلچر چیز ہے ایسی کلچر تنگ جو ہے نا وہ ایک شروع ہوئی ہے جناب نیاب دربار بنا اور وہ آہ لاسٹ یئر بنا تھا نو مائی والے دن نو مائی والے دن بہت سارے مرید دین آئے تھے وہاں پر اسلام کرنے کے لیے لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس جگہ کو دربار بنا دیا جائے لیکن وہ جو جن کی وہ جگہ تھی ہاں ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ گیا ہاں جی کہ بھئی لوگ تو آ رہے ہیں اب گیم کرو اور اس کو دربار بنا دو ہاں جی تا کہ جانا یہ نشان عبرت بنا دیا جائے ہاں جی اس چیز کو ہر ایک کے لہدہ لہدہ موٹیو ہوتے ہیں تو ان کا موٹیو یہ تھا کہ بھئی اس کو بنا دیا جائے جائے جیسے ہی وہ لوگ آئے حالانکہ وہ وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے اس جگہ پر لیکن ان کو لایا گیا اندر سی بندے جن کی وہ جگہ تھی انہوں نے کہا نہیں نہیں آؤ اندر آؤ اندر بلائے اور پھر بیچ میں اپنے بندے گھچائے ہاں جی اپنے مجاور بیچ میں گھچائے وہ دیکھے جا سکتے تھے ان کے بڑے بڑے ٹرک تھے ان لوگوں کے ہاں جن نے دربار بنانا تھا وہ انہوں نے ٹرکوں سے اپنے بندے نکالے ہاں جو آم سے لباسوں میں وہ گھول مل گئے دوسرے بندوں میں جو آم بندے تھے تو اند گئے اندر بلایا گیا پورا پری پلان کام کیا گیا دیکھیں اندربار ایسے نہیں بنتے میری جان کی نہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دربار بنانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ سوچا رات کو بنا کے صبح جو اینا وہ دربار بن گیا اور وہاں کوئی آئی نہ کیسے یہ پورا ایک ڈراما بنانا پڑتا ہے پورا بزار گرم کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو وہ ملے جلے جناب اندر انہوں نے اپنی کاروائی کی آنی اپنے بندے گھسا کے انہوں نے پورا منظر بنا دیا ایک پور دربار کا آگے انہوں نے لگا کے یہ سارا کرا کے اور پھر انہوں نے بنا کہنا شروع کا دیا کہ یہ دیکھیں یہ ہے ہاں تو دربار تھا یہ دربار کے ساتھ کیا ہو گیا یہ بڑی زیادتی ہو گیا یہ تو بڑی مقدس جگہ تھی تو یہ انہوں نے سارا ڈراما رومہ لگا کے جو نا وہ دربار بنا لیا اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ کیا اس دربار کے نام پر جو بنایا ہاں جی میں نے یہ بابا جی سے بھی پوچھا میں نے کہا بابا جی دیکھیں دربار میں کوئی نہ کوئی جیز لازمی مدفون ہوتی ہے اس درب دربار میں کیا دفن ہے بابا بھی ہماتے ہیں کہ اس دربار میں بھوٹ دفن ہے کی بڑی کی بڑے میں نے کہا بابا بوٹ شریف جو ہے نا یہاں پر مدفون ہے دفنایا بھی آپ بھی میں کہا بابا جی مرا کوئی نہیں لیکن بابا کہتے ہیں ہاں بوٹ بھی پالش کر کے دفنایا نا کی بڑے ہاں جی اس کے بعد جناب اب دوبارہ سال ہونے والا ہے تو بابا جی ہم آتے ہیں کہ بہت بیڑا میلا لگنے والا ہے بابا جی فالس فلیگ اپریشن نو ہمارے والے سرکار ہن جی بوٹ شریف کا اور اب ہر جگہ سے جو ہے نا وہ اب جیسے ہوتا نا کہ اس مشہوری بھی ضروری ہوتی ہے اب وہ ہر جگہ پر جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھی عرص مبارک آنے والا ہے تو سارے بیان جاری کریں ہاں یہ ہر بندہ جو نا اس کو جا کے اپروچ کیا جا رہا ہے جس کا بھی تھوڑا بتنام ہے وہ آ کے کہہ رہا کہ بھی آج عرص ہے نومائی کی فکار کا مرحبہ مرحبہ ہائے 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 ساتھ سے آگے بیچھ سے کھلے بھی بنوانی پڑتی ہے اگر کیار ہو تو دسم اللہ چلتے ہیں چادر شراتے ہیں نو مہی کو لکھتی سامنچ thank you very much for watching